السلام علیکم پیارے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم جوسف کی مذہب کا خیز شکست کیسٹی آپ کے ساتھ شرط کرے گے جو سلطنت عثمانیہ کے اٹھائز میں سلطان عبدالعمید اولی کے دورانیہ حکومت میں ہوئی ناظرین سابقا ایبزورڈ میں ہم نے آپ کے ساتھ اسٹلیجر کی فریب کے اولے سے نالیش شرط کیا آج کے اس ویڈیو میں ہم جوسف کی مذہب کا خیز شکست کی اولے سے بات کرے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک بار آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود محبت کا پڑھ لیں ناظرین چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین اسٹلیجر کی فریب کے بعد باپیالی نینجر دیکھا روز کی طرف سے فیلال کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ روز پلان کی ساتھ جام میں مشکول تھا ناظرین ایک زبردہ سفوج اسٹلیجر کے مقابلے میں روانہ کی جس نے انترہ دنوں کو عبود کر کے منڈیا کے مقام پر اسٹلیجر فوج کے شکست دی جوسف اس شکست پوردہ فوج کی مدد اور ہنگریقی فاظت کے لئے اسی ازار سپائیوں کے ساتھ فاران روانہ ہوا اور سلطانیہ میں خیمے نصب کر دیئے ناظرین سلطانیہ ایک مقام تھا جہاں پر اس نے اپنے خیمے نصب کی جہاں سے قریبے سلطانیہ عظام کا لشکہ پڑھا وہ تھا لیکن بالکل آخر باقتہ جبکہ اس منہ لشکہ پر حملہ کی دمان تیاری مکمل ہو چکے تھیں جوسف کو اپنی کامیابی میں شبہ بیٹا ہو گیا اور اس کی امار چھوڑ گئی وہ ایسا گھب رہ کے فاران نے کوچھ کر فیصلہ کر لیا کہ اسی خطرہ سے مبادہ ترکوں کا خبر ہو جائے اور وہ دفتہ نے حملہ کر دی بابیسی نیت خفیہ طور پر آدھی رات کو شروع ہوئی آسٹریلین فوج میں ساکھ زراب برپا تھا وہ تیزی کے ساتھ تیسمات کے طرف بھاگی جا رہی تھی اتنے میں کسی طرف سے یہ خبر اڑ گئی کہ ترک کے پیچھے کتے ہوئے آ رہے ہیں اور آن قریب حملہ کر دینا چاہتے ہیں اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ ساری فوج میں انتہا درجہ کی بات آواسی پھیل گئی تو وہ کھانے پیچھے تھے اور پوری رافتار کے ساتھ بگائے بیل لائے جا رہے تھے پیدل سبائیوں نے یہ سمجھا کہ ترک کے ساتھ پر آ گئے ہیں انہوں نے فوراں چھوٹے چھوٹے دستے کیم کر کے یہاں طرف بیت آشا گولیاں چلانے شروع کر دی جب سب ہوئی تو ملوم ہوا کہ یہ دستے خود ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے ہیں آتنی یہ تو ایک ترکوں کی چال ہوگی جس کا نتجہ یہ باقی اپنی ہی آتوں سے دس آزار آدمی اسٹریلین فور نے خود ہی علاق کر دیا ہے اس کے بعد ترکوں نے پانچ کا دارستہ نے حملہ کیا اسٹریلین پہلے ہی سہی منت آر چکے تھے مقابلہ نہ کر سکے اور سریمیاں ہو کر بھاگے اس کے دو کھانوں اور لاؤر لشکر کا بڑا حسطوں کے ہاتھ میں آ گیا جو سب کا شوق سپاہ سلاری پورا ہو گیا انہیں پھر کسی فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لینے کی جوٹا نہیں کی یہ واقعہ اسٹریلین کا تھا نومنبر میں اسٹریلیا اور دولت علیہ کے درمان تین مہینہ کے لیے عرضی طور پر صلح ہو گئی اس ایک سال کی نوے میں اسٹریلین کے تین آزار آدمی میدان جنگ میں اور چالیس آزار بھائی بہمواجیوں سے علاق ہو گئے تھے ناظرین یہ تھے ترکوں کی کامیاب شکل انہوں نے کیسے اسٹریلین فوج کو انہیں کے ہاتھوں مہاروا دیا اور دس آزار فوجیوں کو علاق کر دیا بچنے والے سبائیوں کو خود علاق کر دیا اس کے بعد ہم سکوت اوکدا کوف کی حولے سے آپ سے آپ کے ساتھ نالیز شیئر کرتے ہیں ناظرین آگاز تیرہ سو اٹھاسے میں دپرمکہ نے اوکدا کوف کا اوزرہ شروع کر دیا تھا لیکن دسمبر تک یہ قلعہ خطہ نہ ہو سکا آخر میں آجیس آگا روس نے جنرل میں روسوں کی کسڑت تعداد ان پر اکالے بھائی اور وہ قلعہ میں داخل ہو گئے اندر پہنچنے کے بعد بھی ترکوں نے ہیتر انگیز جہاں باتے کے ساتھ ان کا مقابضہ کیا مگر دوسری فانوں کے بڑھتے ہوئے سلاب کو وہ زیادہ دے تک نہ روک سکے دوسری انہیں شب پہ قبضہ کرنے کے بعد قتل آم شروع کر دیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سکوٹے اوکدا کوف کا اکلا کیسے ترکوں نے اپنے ہاں سے خواہر اس کا نالیز آپ اساتھ شرع کیا یہ تمام کے تمام مستی سلطان عبدالحمید اول کے دورانی حکومت میں ہوئی ناظرین ملتے ہیں نئے اپیسوڈ میں تک اللہ کی اجازت اللہ حافظ